زندگی کے کچھ ایکسپیرنس انسان کو یاد ہوتے ہیں اور اس طرح کا آج کل میں بھی کچھ ایکسپیرنس کر رہا ہوں The حالات we have in Pakistan وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں کس کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے So آج میں آپ کو ستوئی سناتا ہوں I had a flight to Pakistan today at 4 p.m. As a Pakistani چونکہ ہمیں کہ آجاتا ہے کہ آپ 3-4 گھنٹے پہلے آجائیں فلائٹ سے تو with good respect and everything I came early like 4 hours early اس سے زیادہ ہی بات چلو کہلو 4 hours but when I came into airport I realized I came to know actually کہ جو flight وہ دو گھنٹے ڈیلے ہے I said okay مطلب چار بجے والی فلائٹ چھے بجے تھی I said okay تو بیٹھا ادھر ادھر تکھوٹیں گے کہ دوبائی ائرپورٹ اس کے اندر کافی کچھ ہے آپ بور نہیں ہو سکتا یہاں پر اگر آپ دیکھنے کے شوقین ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پاس لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے تو آپ کو کوئی ویڈیو مووی لگا سکتے ہیں on the other hand اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو you can do it there is a free wifi ہاں وہ آپ سے ایکسس و ایکسس مانگتے ہیں but it's okay کسی اس کا ایکسس نہیں ہے ان کے پاس so yeah you can log it or you can use it unlimited جیتنا چاہے آپ لائٹ بھی آ سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں چلے moving on to the story اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے پتے چلا کہ دو گھنٹے لیٹ تو okay سارے لوگ جو لوگ جلدی آئے تھے ان کو پتہ لگا سارے دو تروں گے تو جیسے ہی ٹائم آیا سب نے بورڈنگ کا جو ٹائم ہوتا ہے سب آئے 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 تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابھی آدھا گھنٹہ جو کاؤنٹر ہے وہ لیٹ کھولے گا okay آپ لائن میں لگ جائے ائرپورٹ کے اندر ایک لائن ہے پھر لمبی کتار ہے کے لیٹھ رائٹ سائد بورڈنگ کے کاؤنٹر سے تو پھر ایک جو ہے ڈیوائیڈر لگاوایا سو اس ڈیوائیڈر کے باہر پاکستانیوں کی لائن لگنا شروع گی صرف ایک فلائٹ کے جو کہ اسلام آ جا رہی تھی ایک لائن ایک بندہ دو بندے تھی سو بندے ہر بندے سے وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے اسے ہم بتایا مووو آن ایک لنبی لیسٹ لگئی اور ٹھیک لنبی لیسٹ لگئی مطلب باہر سے ہم اتنے پرومیننٹ لگ رہے ہوں گے پوری دنیا کو کیونکہ یہ دوبائی کا ائرپورٹ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پر پاکستانی ہوگی یا انڈیا ہوگی پوری دنیا کی لوگ آتے ہیں یہاں پر اور ہم اتنے پرومیننٹ لگ رہے تھے کہ اچھا یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک لائن سے الگ لائن بنی رہے ہیں ان کے لیے اور منی پر آس کہ یہ کس کے لیے we told them پاکستان کھڑے تھے بھر کیا کرتے ہیں نہ بتاتے ہیں چھپ جائیں اپنی آئر انٹریٹیس سے پھر یہاں تک تو سب ٹھیک تھا لائن لگی بوڈنگ پھلی بوڈنگ میں چلو ہوتی ہے لائن بوڈنگ ہو گئی ایک ٹرین دوسری جگہ پہ لے کر آئی وہاں پہنچے ہیں یہاں جیسے ہی پہنچے تو ایک بوڈ کے اوپر جو ڈپارچرز کا ٹائنگ ہوتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوتا اسلام آباد کی فلائٹ ڈیلیڈ ڈو آرز مور مطلب دو گھنٹے پہلے دو گھنٹے بعد میں چار گھنٹے فلائٹ ڈیلیڈ اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی اگر ہمیں پہلے ہی انفارم کر دیا چاہے کہ بھائی آپ نے نہیں جانا یا لیٹ جانا ہے تو آپ بتا دو اچھا جی دیورنگ داٹ ویٹنگ لیسٹ جب ہم ویٹ کر رہے تھے بوڈنگ کے لیے تو آج گھا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اگزاکٹ سیم ٹھنگ ہیپنڈ یسٹرڈے جنہوں نے جانا تھا جنہوں نے جانا تھا جنہوں نے جانا تھا میں نے اسے پوچھا کہ یہ سی طرح کیوں ہو رہا ہے آج گھا تو ہی سیڈ کہ پی آئے کا جو سٹاف ہے وہ شورٹ ہے آج گھا آج گھا آج گھا کہ پی آئے وہ انسٹیوٹ ہے یا وہ کمپنی ہے جس کے اندر جو ہائرنگ کے وہ زیادہ ہوئی بھی کم نی ہوئی بھی کم نی ہوئی بھی بگن آج گھا آج گھا آج گھا آج گھا آج گھا دیکھو اگر چار گھنٹے ڈلے تو at least انفارم کر دو ایمیل کر دو میسج کر دو کال کر دو کچھ بھی کر دو ایک ٹائم بتا دو کہ بھائی دو گھنٹے ڈلے ہے چار گھنٹے ڈلے ابھی میں ویڈ کر رہا ہوں ام نوٹ شور کہ اگلے دو گھنٹے کے بعد یہ کہیں کہ فلائٹ کینسل یا پھر فلائٹ ڈلے یا پھر فلائٹ کل جائے یا اگلے ہفتے جائے وہاں پر اب یہاں پر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کسی کی ایمرجنسی ہو کسی کو پہنچنا ہو کسی کا کوئی کام ہو یا کوئی دیا ہنڈر ایمرجنسی میڈیکل ایمرجنسی کچھ اور ہو اللہ نہ کرے but this is what it is اتنا دور لوگ آتے ہیں کوئی کام کرنے آتا ہے کوئی وزٹ کرنے آتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں obviously مہینہ مہینہ پہلے ٹکٹ کراتے ہیں but again if this is یہ ایک سٹوری تھی جو کہ I thought I should share it with you تھوڑا سا انسان ہلکا ہو جاتا ہے کیا ہی کر سکتے ہیں آپ اگر کسی کو آپ کچھ کہیں تو آپ گلت ہو اگر نہ کہیں تو پھر جیلو so کچھ نہیں کہ سکتے کچھ ہم کہیں تو اس کے اثرات وہ ساروں کے اوپر پڑتے ہیں اگلے پچھلے بندے سب کے اوپر ہم کچھ کہے نہیں سکتے تو یہ تھی ایک PIA کیسٹوری اور if you are ٹراؤلنگ تو کوئی جان پیچان رکھ لو یا جو کہ ائرپورٹ کے اندر بچ ائرپورٹ کے اندر جان پیچان بچی کیا کر سکتا تھا دو گھنٹے پہلے بتایا کہ بھائی دو گھنٹے لیٹا ہے پھر دو گھنٹے بعد بتا رہے کہ بورٹنگ چھوٹنگ ہو گئی دو گھنٹے اور لیٹا ہے so that's it ٹھے اور چھنا ہے کیا چل رہا ہے زندگی میں بھائی دو گھنٹے